دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی بہترین کہانی لے کر آئے ہیں یہ کہانی ایک بوڑھی عورت کی ہے ایک شہر میں ایک بوڑھی عورت ریڑھی لگا کر سنتری بیچا کرتی تھی وہ عورت بہت ہی کمزور تھی اور اس کا اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا وہ ہر روز منڈی سے سنتری صبح کے وقت لائیا کرتی تھی اور وہ عورت سڑک کے کنارے اپنی ریڑھی لگا کر سنتری بیچتی تھی ایک شخص ہر روز اس سے سنتری خریدہ کرتا اور اس سے یہ احتراز کرتا وہ کہتا اممہ آپ کے سنتری بہت ہی فیقے ہیں وہ بڑے ہی مایوسی سے کہتی بیٹا یہ سنتریں میں نے آج ہی خریدے ہیں یہ بلکل تازے ہیں وہ شخص ہمیشہ اس بوڑھی عورت کے بعد کو انکار کر دیتا اور اپنے سنتروں میں سے کچھ حصہ کاٹ کر اس بوڑھی عورت کو کھلا دیا کرتا اور اس سے یہ کہتا اممہ اگر یقین نہیں تو آپ اسے چکر دیکھ لو کہ اس کا سواد کیسا ہے وہ بوڑھی ماں ہر روز سنتریں چکھا کرتی اور کہتی بیٹا سنتریں تو بہت میٹھے ہیں وہ آدمی ہر روز سنتریں خریدہ کرتا اور جو کٹے ہوئے سنتریں تھے اسے بوڑھی ماں کے حوالے کر دیتا ان کے پاس ہی چھوڑ کر چلا جاتا اور تمام سنتروں کو گھر لے جاتا وہ آدمی ہر روز آتا اور سنتریں خریدتا یہ کھیل ہمیشہ چلتا رہتا وہ بوڑھی عورت کہتے رہتی کہ یہ بیٹا یہ سنتریں تو بہت میٹھے ہیں تو وہ آدمی انہیں سنتروں کو چکھنے کے لیے دیتا اور پھر سنتروں کے پیسے انہیں دے دیتا اور پھر لے کر چلا جاتا یہ کھیل بہت ہی عجیب تھا ایک مرتبہ نوجوان سنتریں خریدنے کے لیے آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی پھر اس آدمی نے سنتریں خریدے اور اس پر اعتراض کرنے لگا اور پھر وہ اپنے خریدے گئے سنتروں میں سے ایک سنترہ کاٹ کر اس بوڑھی ماں کو دیا چکھنے کے لیے پھر بوڑھی ماں نے وہی جواب دیا یہی بات کہی بیٹا سنتریں تو میٹھے ہیں تو پھر وہ نوجوان شخص سنتروں کے پیسے دے کر گھر چلا آیا اس آدمی کے بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی وہ جب گھر آئے تو دیکھیں کاٹ کر سنتروں کو کہ سب سنتریں میٹھے ہیں بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی سنتریں تو میٹھے ہیں تو آپ نے اس بوڑھی عورت سے کیوں کہا تھا کہ سنتریں فیقے ہیں آخر اب کیا چاہتے ہیں اور اس کا کیا راز ہے تو اس پر آدمی نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں وہ بوڑھی عورت کتنی گریب و لاچار ہے پتہ نہیں وہ اپنے سنتروں کو کبھی کھائی ہو یا نہ وہ کبھی کبھار کھاتی ہوگی میں ان سے ہر روز سنتریں خرید کر ان سنتروں کا اعتراض کرتا ہوں میں ہر روز اپنے خریدے گئے سنتروں میں اسے ایک سنترہ کاٹ کر اس کے حوالے کر دیتا ہوں اب اس بوڑھی عورت کے پاس اس کے بغل میں ایک عورت سبجی بیچا کرتی تھی وہ عورت بھی یہ کھیل روزانہ دیکھا کرتی تھی اس عورت نے بوڑھی ماں سے کہا آپ کے سنتریں تو بہت میٹھے ہوتے ہیں مگر وہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے وہ اس میں نقص کیوں نکالتا ہے اس عورت کی بات سن کر وہ بوڑھی ماں مسکرانے لگی اور وہ کہنے لگی کہ وہ سنتروں کی مٹھاس پر مجھ سے چکچک نہیں کرتا ہے وہ چکچک اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ مجھے سنتریں کھلا سکے اس کے چکچک میں ایک عجیب سی مٹھاس اور محبت ہے وہ ہر روز ایک سنترہ مجھے چکھنے کے لیے بہانے سے چھوڑ جاتا ہے تاکہ میں کھا سکوں کیا پتہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کرنے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی تاکہ ہماری ماضی میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ